ایبٹ اپاند میں تحصیل ناظم حویلیاں کی گاڑی پر فائرنگ جہاں بہق افراد کی تعداد آٹھ ہو گئی جہاں بہق ہونے والوں میں تحصیل ناظم عاطف منصف بھی شامل لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا دو افراد کی حالت تشویشناک غریب کے لیے پیٹرل سستہ امیر کے لیے مہنگا کریں گے موٹر سائکل سواروں کو فی لیٹر پیٹرول پر پچاس نہیں سو روپے کا ریلیف دیں گے وفاقی وزیر مملکت برائے پیٹرولیاں مصدق ملک کا اعلان کہا وزیر اعظم کے احکامات کے مطابق چھے ہفتے کے اندر فیصلے پر عمل درامت شروع ہو جائے گا حکمران اتحاد عمران خان کی منفی سیاست کے خلاف ایک پیچ پر پی ٹی آئی چیرمن کا طرز سیاست انتشار قرار وزیر اعظم کی زیر صدارت اتحادی جماعتوں کا اجلاس پاک فوج اور اس کے سربراہ کے خلاف گھٹیا مہم کا حصہ بننے والوں کے خلاف کارروائی کی سفارش پولیس پر حملوں اور پرتشدد کارروائیوں کی مضمت شہباز شریف کہتے ہیں ملک افراد افریع اور انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا مل کر عوام کو مشکلات سے نکالنے کا عظم یاد رکھیں سوشل میڈیا کسی کے کنٹرول میں نہیں فوج بھی میری اور ملک بھی میرا تحریک انصاف اور فوج کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی چیرمن عمران خان کا خطاب کہا ذاتی مفاد والے متحد ہو کر مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں ویڈیو لنک کے سریعے پیشی کی استدہ بولے جیڈیشل کمپلیکس پہنچا تو شہلنک شروع ہو گئی یہ سب اشتیال دلانے کے لیے کیا گیا جو جماعت الیکشن چاہے وہ انتشار کیسے چاہ سکتی ہے پولیس کارروائیوں کے ثبوت انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں اور مغربی ممالک کو بھیجوانے کا اعلان